بعض علماء نے لکھا کہ پانچ بنیادی مصیبتیں ہیں جو ہر بندے پر آنی ہیں ہر بندہ ان پانچ مصیبتوں سے گزر کر رہے گا نیک ہو یا بد ہو ایک موت کی مصیبت دوسرا قبر کی مصیبت تیسرہ حشر کی مصیبت اور چوتھا نام آمال ملنے کی آمال پلنے کی مصیبت وزن آمال اور پانچوہ پل سرات سے گزرنے کی مصیبت تو یہ پانچ مصیبتیں ہیں جس میں سے ہر انسان کو بالعاصر گزرنا ہی پڑے گا اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں فرما دی میرا جو بندہ پانچ نمازیں پڑھے گا میں اس کے لئے ان پانچ مصیبتوں کو آسان فرما دوں گا پھر سوال پہلے ہوتا ہے کہ ان پانچ نمازوں کے اوقات میں کیا حکمت ہے ایک نماز ہے جو صبح و اندھیرے میں ہی پڑھی جاتی ہے ابھی سورہ میں نکلا نہیں ہوتا اس سے پہلے پہلے تو علماء نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اے میرے بندوں تم صبح اٹھو تو دن کی اقتداء میری یاد سے کرو تمہیں میرے نعمتیں دی ہیں تمہیں دنیا میں میرے نعمتوں میں رکھا ہوا ہے میں تمہارا مالک ہوں میں تمہارا منع میں حقیقی ہوں تم اٹھو تو سب سے پہلے میرے سامنے اپنی عبادت کر کے دکھاؤ سر جگہا کے دکھاؤ تاکہ پتہ سے لے کہ تم نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بندے ہو اس لیے فجر نماز اللہ نے فرض فرما دی پھر ایک دوسری بات ہے کہ صبح کے وقت کو جنت میں جو دیدارِ الٰہی کا وقت ہوگا اس کے ساتھ مناسبت حاصل جنت میں جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسَمْ وَلَا ذَمْحْرِیرَا وہ بھی صبح کا وقت ہوگا تھنڈا وقت ہوگا نگاہ توگی نہ دن ہوگا تو اس وقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ میرے بندوں تم دنیا میں اس وقت میں میرے سامنے عبادت کرو گے جب جنت میں آو گے تو میں تمہیں اپنی تجلی سے نوازوں گا پھر ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو آدھی رات کو زمین پر اتارا گیا تھا جنت سے تو آدم علیہ السلام تو جنت کے رہنے والے تھے جب دنیا میں آئے تو تنہائی تھی خاموشی تھی اور اندھیرہ تھا اب تنہائی خاموشی اور اندھیرہ آدمی کے اندر وحشت پیدا کر دیتا ہے کہ پتہ نہیں میں کہاں آ گیا ہوں تو حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں اترے تو ان کے اوپر ایک خواف تھا جنت چھوٹنے کا ایک غم بھی تھا مگر جب دنیا میں آئے تو دنیا کے اس اندھیر خانے کو دیکھتی ان کے اوپر ایک خواف تھا پتہ نہیں مجھے کہاں بھیجیا گیا یہ اندھیرہ ہمیشہ رہے گا مجھے اس اندھیرے میں ہی رہنا پڑے گا یہ کیا ہوگا مگر جب صبح کے وقت ہوا تو اندھیرہ جو تھا چھٹنے لگا اور روشنی ظاہر ہونے لگی تو حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں امید کی قرم پیدا ہو گئی کہ مجھے اندھیرے میں نہیں لکھا جائے گا بلکہ مجھے دن کی روشنی بھی نصیب ہو گی انہوں نے اس وقت اللہ کے سامنے دو رکب شکرانے کے ادا کیے تھے اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو امت محمدیہ کے لئے پسند کر دیا کہ میرے محبوس رمکی امت آدم علیہ السلام کی پہلی کرے گی اور ان کو میں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما دل پھر زہر کا وقت کی اس لیے کہ زہر کے وقت سورج دھلتا ہے جب سورج دھل جاتا ہے تو نماز پڑی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ میرے بندے جب میری توحید کا اقرار کنے والے ہیں وہ ثابت کر دیں کہ ہم دھلنے والوں سے اور مرنے والوں کی پوجہ نہیں کرتے بلکہ ہم تو اس پرودگار کی پوجہ کرتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے ہے ہمیشہ رہے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میں دھلنے والوں سے محبت نہیں کرتا میں ان کو پسند نہیں کرتا تو زہر کی نماز پڑھنے والا بندہ یہ ثابت کر رہا ہوتا ہے اے اللہ میں دنیا کے فانی وہ کسی چیز کے سامنے سر نہیں جھکاتا میں باقی رہنے والے پرودگار کے سامنے سر جھکاتا ہوں اس لیے سورج دھل گیا مجھے سورج کی پر سشنے ہی کرنی مجھے تو آگ کی عبادت کرنی ہے تو زہر کی نماز کو اللہ نے اس کے لیے فرض فرما دی ہے پھر اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جہنم کی آگ کو روزانہ دوپہر کے وقت بھڑکایا جاتا ہے ہوتا ہے نا چولے میں نئی لکڑی ڈالی جاتی ہے کہ آگ بڑھ جائے تو جہنم کی آگ میں جو فیول ڈالا جاتا ہے وہ دوپہر کے وقت ڈالا جاتا ہے تو جس وقت جہنم کی آگ کو بھڑکایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے تیرے ویسلم کی امت کے لیے پسند فرمایا کہ یہ امت اس وقت میں نماز پڑھے میں ان کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دوں گا پھر اثر کی نماز اس لیے کہ چوبیس گھنٹے میں دو مرتبہ فرشتوں کی ڈیوٹی بندی جاتی ہے بارہ بارہ گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے ایک صبح کے وقت ہوتی ہے اور ایک اثر کے وقت اثر کے وقت دن کے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں اور رات والے فرشتے ڈیوٹی پہ آ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت نماز کو پسند فرمایا تاکہ میرے محبوس ہم کی امت پر دو فرشتے دونوں گواہی دیں جانے والا بھی گواہی دیں کہ میں نے نماز پڑھتے دیکھا اس کو جب میں آیا اور آنے والے بھی گواہی دیں کہ جب ہم گئے تو یہ نماز پڑھ رہا تھا اس لیے وصولات الوستہ اس نماز کو اللہ نے پسند فرمایا اس لیے کہ مومن کی اس میں زیادہ جو ہے اکرام ہے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اثر کے وقت پیٹ سے نکالا تھا جب اللہ نے حکم دیا مچھلی کو تو وہ سمندر کی تہمت ہی وہ سطح پر آئی اور اس نے آ کر یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ سے نکال دیا تو اثر کا وقت تھا تو اللہ تعالی نے پسند کیا کہ میرے یونس علیہ السلام اثر کے وقت مچھلی کے پیٹ سے نکلے تھے میرے محبوظ علیہ السلام کی امت اثر کی نماز ادا کرے گی میں ان کو پریشانیوں کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دوں گا اثر کی نماز کے بدلے میں ان کے حالات کو بہتر کر دوں گا اور ان کو پریشانیوں سے نجات اطا کر دوں گا پھر مغرب کی نماز کا وقت جیسے یہ سورج حرب ہوا تھا تو اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما لیا تھا اور انہوں نے شکرانی کی نماز پڑی تھی تو اللہ تعالی نے مغرب کی نماز بھی فرما دی کہ میرے محبوظ علیہ السلام کی امت اس وقت نماز ادا کرے گی میں ان کی توبہ اسی طرح قبول کروں گا جیسے ان کے جردی امجد کی توبہ کو قبول کر دیا تھا اور اس لیے بھی کہ میرے بندوں نے سارا دن گزارا ہے اب اس میں نیکھیاں بھی کی ہیں مگر کتائیاں بھی ہوئی ہیں تو مغرب کے وقت میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا تاکہ یہ جب رات کو سوئیں گے تو بخشے بخشائے آرام کریں گے کہ عشاء کی نماز اس امت کی خصوصیت ہے پہلے کسی امت کو عشاء کی نماز نہیں ملی جس کو بھی ملی یا دن کی نمازیں ملی یا مغرب تک کی نماز تھی یہ جو عشاء کی نماز ہے نا ستارے چھٹکنے کے بعد نماز ادا کرنا یہ صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی تو اللہ تعالی چاہتے تھے کہ میرے بندے رات کے اندھیرے میں میری عبادت کریں اس کے بدلے میں ان کو قیامت کے اندھیرے سے نجات عطا کروں گا اور ان کے لئے نور کا بندوبست کر دوں گا اس لئے اللہ تعالی نے عشاء کا وقت اپنی عبادت کے لئے پسند فرما لیا